کونسی صفت ہے فرمایا ما احد اغیر من اللہ کائنات میں کوئی نہیں جو اللہ جتنا غیرت مند ہو ومن غیرت ہی حرم الفواحش اگر وہ غیرت مند نہ ہوتا وہ کبھی بھی فواحش کو حرام نہ کرتا اگر یہ بولتا ہے نام حرم کو نہ دیکھ یہ فواحشہ ہے گناہ ہے کیونکہ وہ غیرت مند ہے اگر وہ کہتا ہے زنا نہ کر کیونکہ وہ غیرت مند ہے اگر وہ کہتا ہے اے خاتون سر پہ چادر رکھ بے افتی نہ کر بے حیائی نہ کر کیونکہ وہ غیرت مند ہے اور خدا سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے آج شیطان نے اس سفاہی غیرت کو قتل کر دیا ہے ویسٹن سوسائیٹی میں غیرت ہے ہی نہیں وہ ٹرانسفر ہوتی جا رہی ہے غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے کہ بہن بھائی کے ساتھ نکلے بیٹی باپ کے ساتھ نکلے بندہ تعجب سے دیکھے کہ ایسا لباس پہنا ہوا اس خاتون اور بھائی ساتھ ہے باپ ساتھ ہے غیرت کی کمی فرمائے وہ غیرت کو ختم کرتا ہے مطلب اس نے تیرے غصے کو کیا کیا اس مقام پہ مار دیا اب غیرت صرف ناموس کی غیرت نہیں ہوتی غیرت ملی وطن کی غیرت مثلا آپ کراچی والے اور لاہور والے کراچی والوں کا مزاق اڑا ہے تو آپ کو کیا آتی ہے غیرت آتی ہے کوئی آپ کی زبان کا مزاق اڑا ہے غیرت آتی ہے کوئی باپ کا مزاق اڑا ہے نسلی غیرت غیرت آتی ہے گاؤں کی غیرت زبان کی غیرت مٹی کی غیرت دینی غیرت غیرت ایک نہیں ہے دیرت کے اقسام ہیں ہو سکتا ہے کوئی بندہ اپنے ناموس کے لیے بڑا غیرت مند ہے پر دینی غیرت زیرو الہی غیرت زیرو حکم خدا کو پامال کیا جائے زیرو عرب کیا غیرت مند نہیں تھے عرب آپ دیکھیں بڑے غیرت مند ہوتے تھے کوئی آپ کی بیٹی کو تکلیف دے نا آپ غیرت کھاتے ہو لیکن ایک جگہ پھر عرب کی غیرت مر گئی اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے لگے غصہ ہی نہیں آ رہا کوئی تمہارے بچے کو تماشا بھی مارے تمہیں غصہ آتا ہے اس غیرت کو شیطان نے مار دیا زندہ درگور کیا کرتے تھے اپنی بیٹیوں کو جس طرح آج معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں غیرت کو کم کیا جا رہا ہے یعنی شوہر کے چہرے پہ ذرہ برابر بھی کچھ بھی اس کے چہرے پہ حساس نہیں ہے کہ میری بیٹی کیسے کپڑے پہن رہی ہے کس ماحول میں جا رہی ہے بیوی نامحرم سے باتیں کر رہی ہے غیرت نہیں آ رہی ہے اب ویسٹرن سوسائٹیز نے ویلیوز کو چینج کیا غیرت کا مطلب تغییر چینج لفظ غیرت چینج سے آتا ہے چینج مطلب آپ نے گرگٹ دیکھا ہے نا وہ جس بھی کلر پہ بیٹھتا ہے رنگ اس کا کیا ہو جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے غیرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کسی چیز کی ویلیو ہو اور بندہ جب اس ویلیو کو ٹھینس پہ جائے تو آپ کے وجود میں تغییر پیدا ہو جائے آپ کی کیفیت اچھی ہے حالت نورمل ہے آپ نورمل کیفیت میں بیٹھے ہو اچانک آپ کی نگاہ پڑے مثلا بیٹی بدہ جاب ہو گئی تو آپ کے اندر کیا پیدا ہوگا تغییر پیدا ہو حالت متغیر ہو جائے یہ بھی فطری تقاضہ ہے یہ بھی فطری سپاہی ہے ہر مرد کے اندر غیرت ہے کیوں امیر المنی فرماتے غیرت سیکھنی ہے مرگے سے سیکھو مرگے کی فطرت میں غیرت اب ویسٹن سوسائیٹی نے غیرت کو نام دیا جیلسی کا حسد اور غیرت تمہیں سمجھو ایک بال کا فرق ہے نا حسد کہتے ہیں جلنے کو غیرت جلن نہیں ہے ایک الگ ہی احساس ہے ایک انگریز کو مجھے اتنا ٹائم لگا سمجھانے میں اب کوئی وارڈی نہیں تھا غیرت کا ہم کیا کریں انگلیش میں غیرت کا کوئی وارڈی نہیں ہے وہ غیرت کی ٹرانسلیشن کس میں کرتے ہیں جیلسی میں حسد اور غیرت کومن ہیں ان کی نگاہ میں صفت حسن کو صفت رزیل بنا دیا حسد صفت رزیل ہم کہتے ہیں حسد نہ کرو شیطانی سپائی ہے ان کیا ایک ہے وہ غیرت کو حسد مانتے ہیں اب شوہر بیوی کے ساتھ کسی پارٹی میں جا رہا ہے اور اس کی بیوی کسی نام محرم سے مل رہی ہے اب اندر سے اس کو کیا آتی ہے غیرت آتی ہے فوراں اس کی بیوی کہتی ہے مجھے لگ رہا ہے تو جل رہا ہے اب وہ کہتا ہے یہ بری صفت ہے اس کو ختم کرتا ہے اس سپائی کو کیا کرتا ہے مارتا ہے شکر خدا عطا کرو کہ اسلام نے تجھے حقیقی فطرتوں کے اندر پیدا کیا ہوا ہے یہ احساس تیرے اندر پیدا ہے سیدہ زینب جب دربار یزید میں جاتی ہے یزید جیسا بندہ جب اس کی بیوی اور بچے آتے ہیں یہ پردہ لگواتا ہے اللہ کی لانت ہو اس بدبخب ہے پردہ لگواتا ہے بیوی زینب یہ منظر دیکھتی ہیں فرماتی ہیں امن العدل یزید کیا یہ عدالت اور انصاف ہے کہ نبی کی نواسیاں مجمع میں کھڑی ہیں اور تُو اپنی بچوں کو پردے کے پیچھے کھڑا کر رہا ہے خیرت حسین ابن علی گو دی یہ قتلگاں میں بدن پورا زخمی ہے تیر لگے ہوئے کسی کو نہیں بلایا امام حسین نے مسائب میں شبِ آشور صبحِ آشور پڑھوں گا امام حسین کے کسی کو نہیں بلایا امام حسین نے مدد کے لئے لیکن کہتے ہیں ایک مرتبہ آباز بلند کینا ظالم نے خیموں پہ حملہ کرو لئی کہتا میں نے دیکھا حسین غیرت میں آگئے اور آباز دی اینا اینا قاسم اینا ہانی اینا حبیب اینا علی اکبر اور کہنے لگے میں تجھے بلا رہا ہوں مجھے کوئی آباز نہیں دے رہا پھر کہتے ہیں اپنے لئے نہیں بلا رہا زینب کی خیمے پہ حملہ ہو رہا ہے مجھے کوئی آباز نہیں دے رہا ہے مجھے کوئی آباز نہیں دے رہا ہے